جیک آباد وزیرالہ سندھ کے حکامات پر عوامی شکایات کے حل کے لیے ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا کھلی کچہری میں سائلین نے محکمہ سہر تعلیم پولیس سمیت مختلف محکموں کے خلاف شکایات کا امبار لگا دیا دیکھتے ہیں اظہار پتھان کی یہ ریپورٹ وزیرالہ سندھ کے سپیشل اسسٹنٹ وکار مہدی اور اشفاق میمہ نے کھلی کچہری کی ضربرائی جیک آباد کے ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں کی جہاں پر آنے والے شہریوں نے شکایت درد کراتے ہوئے کہا کہ سیل اسپتال کے مختلع شعباجات غیر فعل ہیں جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کھلی کچہری میں آنے والے ایک شہری نے الزام آئیت کیا کہ خزانہ آفیس میں ایجنٹ مافیا سرکرم ہے جو رشوت کے عیوز کام کرتے ہیں مزدور یونین کے سر پر آکا کہنا تھا کہ سوشل سیکیورٹی اور دیگر سہولیات نہ ملنے سے دس ہزار مزدور خاندان مایوس ہو چکے ہیں دوسری جانب وزیراعلا سن کے سپیشل اسسٹنٹ وکار مہدی کا کہنا تھا کہ چیئرمن ملال بٹو زرطاری اور وزیراعلا سن کے اکامات پر کھلی کچہری منقط کی گئی ہے شہریوں نے بڑی دادات میں شرکت کر کے اپنے مسائل پیان کیے ہیں جن کے فوری حل کے لیے جلد اکتامات کیے جائیں گے تمام مسائلین کے جائز مسئلے حل کے لیے کوشش کریں گے کیمرا ٹیم کے ساتھ بزار ٹرنڈوالہ یارمہ مزیراعلا میں کھلی کچھری کا انقاد کیا گیا دیکھتے ہیں ٹرنڈوالہ یارمہ